موسیقی نمشکار مدی پردیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عرشقہ سنگھ مدی پردیش کیابینت کی بیٹک میں مکہ مطری شیورا سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ پردیش میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے اور پردیش کورونا سے لڑنے میں سکشم ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جنتا جناردن کی سیوہ کے لیے سرکار تطپر ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ اسی اب نے کہا کہ کورونا کو لے کر کسی بھی طریقے کی لاپرواہی نہیں بڑھتنی چاہیے جو بھی لاپرواہی بڑھتے گا اسے ماف نہیں کیا جائے گا گناہ میں ودایق جائے وردن سنگھ نے سیول اسپتال کا نیرکشن کیا اس دوران ودایق نے بہتر چکتسہ سوویدہ اپلپد کرانے کے لیے چکتسکوں کو کڑے نردیش دیئے وہیں موقع پر سیول اسپتال کے ایس ایم او بھی موجود رہے بتا دے کہ سیول اسپتال کے بی ایم او کرشن سنگھ کو دس اوکسیزن مشینیں انہوں نے بھیج کی جس میں سے تین اوکسیزن مشینیں پنواری ہوت سواستکیندر کے لیے بھیجی جائیں گی یہ مشینیں ٹاتا فاؤنڈیشن کے سو جن سے اپلپد کرائی گئی ہیں گناہ میں آج اسپتال کا نرکشن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ودایق اسپتال کا نرکشن کرنے پہنچے تھے ساتھ ہی انہوں نے چکتسک جو اسپتال میں موجود تھے ان سے جانکاری لی ساتھ ہی انہوں نے ضروری دشاہ نردیش بھی جاری کیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ لگتر بھوپال میں کانگریس پروکتہ اجے سنگی یادو نے سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ مدی پردیش سرکار کی لاپروہی کا پورن روائیہ کی وجہ سے ایک سپتہ سے ادھک سبے تک پردیش میں سواست سیوائے تھپ ہے سرکار کو پہلے ہی جونئر ڈاکٹرز کی تمام جائز مانگوں کو مان لینا چاہیے تھا جن ڈاکٹرز نے وپریت پرستیتیوں میں اپنی جان کو جوکھے میں ڈال کر سیوائے دی ہیں ان کے ساتھ ایسا برطاو نہیں کیا جانا چاہیے سرکار کی دیری کی وجہ سے پردیش میں اس وقت افرہ تفری کا محول ہے انیک بریزوں اور ان کے پریجنوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے سرکار تتکال آدھے جاری کرے جسے بھوش میں بھی جونئر ڈاکٹرز کا یہ ہیت کا دھیان رکھا جا سکے مدی پردیش سرکار کے لاپروہی پورن روائیہ کی وجہ سے ایک ہفتے سے ادھک سمیہ تک پردیش میں سواست سیوائیں تھپ ہیں سرکار کو پہلے ہی جونئر ڈاکٹرز کی تمام مانگوں کو مان لینا چاہیے تھا جن ڈاکٹرز نے بپرد پرستیتیوں میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر سیوائیں دی ان کے ساتھ اس طرح کا برطاو نہیں کرنا چاہیے تھا کانگریس پارٹی پہلے ہی جونئر ڈاکٹرز کے ساتھ تھی سرکار کی دیری کی وجہ سے پردیش میں افرات افری کا محول رہا انیک مریجوں کو پریشان ہونا پڑا ان کے پریجنوں کو پریشان ہونا پڑا سرکار تتکال آدیس جاری کرے اور جونئر ڈاکٹرز کا آگے بھی ہیتوں کا دھیان رکھے ہسپٹل میں اپنی سیوائیں دے رہی سنس تھا رفصولام سیوہ نیائے کو لگ بھگ دس ورشوں سے خدمت کر رہے سماعت سیویوں نے آکسیزن کنسنٹریٹر دان کی جانکاری دیتے ہوئے سماعت سیوی ایڈوکیٹ پنکج کھنڈیل والو اجے ورما نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کافی لوگ سیوہ بھاو سے خدمت کے کام انداز میں انجام دے رہی ہیں ہمارے کچھ ودیشی ساتھی بھی ہے جو کورونا مہماری کے سمیت جان سیوہ میں گپتدان دے کر لوگوں کی جان بچانے کا پریاس کر رہی ہیں پنکج کھنڈیل وال نے شہر واسیوں سے اپیل کی کہ اس کورونا کال میں جس سے جو مدد ہو سکے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرے ریوہ میں ایک طرفہ پریم میں یووٹی پر ایکسیڈ اٹیک ہوا ہے ماملہ جنے تھانا شیطر کا بتایا جو آ رہا ہے بتا دے کہ یووٹی گھر پر اپنی دو بھتیجیوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی زوران آر اوپی نے گھر کے چھپر سے ایسٹ فکا اس گھٹنا میں یووٹی سمیت تین لوگ چلز گئے جس میں دو ماسوم بچیاں بھی شامل ہیں جنہیں علاج کے لیے ریوہ کے سنجی گاندی ہاسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہی پولس نے آر اوپی یووک کو گرفتار کر لیا ہے اور پوچھتاش کی جا رہی ہے گھٹنا کے بعد سے ہی گرامیڑوں میں بھاری آکروش بھی دیکھنے کو ملا ماملہ یہ ہے کہ جنہیں تھانا چھیتر انترکت یہ گھٹنا ہوئی ہے اور ایک ترپا جو ہے پیار کے چکر میں اس نے گھٹنا کو کارت کیا ہے پولیس دیکھ شک مہودے کے ماردرشن میں جو ہے آر اوپی کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ابھی اس کا علاج جو ہے یہاں سنجی گاندی ہسپٹل میں چل رہا ہے گھٹنا کا کاران جو ہے سن کی ہے وہ جو بیکتی ہے جس نے گھٹنا کارت کی ہے اور پوچھتاش جو ہے اس سے کی جا رہی ہے ابھی پولیس احراشت میں لے کے پوچھتاش کی جا رہی ہے جو بھی تر سے نکل کے آئیں گے اندور کی لسوریا پولیس نے بھوپال میں ڈرگ ویبھاگ میں پدست ڈپٹی کنٹرولر کی شکایت پر ڈرگ کے ہی ایک نرکشک ادھکاری پر جوان سے مارنے کی دھمکی دینے کے اپراد میں ایف آئی آر درچ کی ہے اب وہیں آر اوپی کی تلاش بھی لگتار کی جو رہی ہے آپ کو بتا دی کہ آر اوپی نے اپنی ڈرائیور کے ساتھ اندور میں ہی ادھکاری کے گھر پہنچ کر گالی گلوچ کر اسے مارنے کی دھمکی دی تھی فلحال پولیس اس پورے ماملے کی جاچپڑتال میں جوٹی ہوئی ہے اندور میں دو پکشوں کے بیچ ایک بڑا ویواد ہوتے ہوتے ٹل گیا ماملہ چندر نگر تھانا شیطر کا ہے جہاں کچھ یوک تالاب کے کنارے بیٹھ کر مچھلی پکڑ رہے تھے اسی دوران دوسرے پکش کے کچھ یوک بھی وہاں پہنچ گئے اور مچھلی پکڑ رہے یوواؤں کو مچھلی پکڑنے کا صحیح طریقہ بتانے کی بات کرنے لگے جس کے بعد دونوں پکشوں میں کخاف سنی ہو گئی جس کے بعد ایک پکش کے یوکوں نے دوسرے پکش کے یوکوں کے ساتھ مار پیٹ کی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے مار پیٹ کرنے والے چھے یوکوں کو گرفتار کر لیا جہاں پورے دیش پہ کورونا مہماری کا خوف ہے تو وہیں ریوہ زلے کے آدیواسی گاؤں ہے جہاں کورونا کا کوئی خوف نہیں ہے مکھیالے سے پیتالیس کلومیٹر دور جنگل کے بیچ بچے اس گاؤں کا نام کریاجھر ہے نہ ہی یہاں لوگ ماسک کا پریوک کر رہے ہیں اور نہ ہی سوشل جسٹینسنگ کا پالن کیا جا رہا ہے گرامیڑوں کا ماننا ہے کہ کورونا اس انجیکشن میں ہی ہے سردی بخار سے وہ خود علاج کر کے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ ویکسین لگی تو وہ بے موت مارے جائیں گے اس لئے نہ تو وہ خود ویکسین لگوائیں گے اور نہ ہی گاؤں کے میں کسی بھی ویکسین لگوانے دیں گے آپ کو بتا دی کہ یہ گاؤں مول بوت سویدھاؤں سے بھی وہین ہے گاؤں میں نہ تو سڑکے ہیں نہ ہی اسپتال ہیں یہاں بیماری ہونے پر کئی میل کا سفر پیدل تیک کرنا پڑتا ہے ایسے میں آدیواسی اس بات سے بھی ڈرے ہیں کہ اگر ویکسین لگوانے کے بعد کسی کی طبیعت بگڑ جائے گی تو گاؤں میں ہی وہ مر جائے گا لہٰذا کورونا کے ڈر اتنا نہیں ہے جتنا اس گاؤں واسیوں کو ویکسین کا ہے بھوپال کے ایش باگ تھانا شیطر سے ایک دل دہلا دینے والی کھٹنا سامنے آئی جہاں بچوں دوارہ آم توڑنے پر انہیں موت کی سزا دے دی گئی لیکن پولیس اس ماملے کو رفع دفع کرنے میں لگی ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی موت پیڑ سے گرنے سے ہوئی ہے کورونا کی خوفناک لہر کے چلتے لوگ اپنوں کا سہارا نہیں دے رہے ہیں وہی ان دور میں خاکی کا مانویے چہرہ ایسا بھی سامنے آیا جہاں اپنے رکشا کیلاش چندیل کا ایک پیر درگھٹنا میں کھٹ گیا تھا اور نکلی پیر انہیں لگوانا پڑا وہی دوسرے ایکسیڈنٹ میں چھتیگرست دوسرے پیر میں ان کو روڈ لگ گئی پھر بھی انسانیت کا ایسا جذبہ کہ ڈی آر پی لائن میں بنے پولیس کوویٹ سینٹر میں وہ چوبیس گھنٹے اپنی سیوائیں دے رہی ہے گوھر طلب ہے کہ کیلاش چندیل کو وہ جین میں ہوئی اشوک سندھی کے ہتیا اور ڈکیتی کا خلاصہ کرنے پر آؤٹ آف ٹرن پرموشن دیا گیا تھا اس میں ہتیا کے آروپی بھگوان چوٹی کو ایک پیر نکلی ہونے کے باوجود وہ اکیلے انہوں نے پکڑا تھا وہی شہر میں دو ہتیا اور سیریل چاکو بازی کے آروپیوں کو بھی انہوں نے پکڑا ہے چندرنگر میں ایک ڈکیتی کی کروڑوں روپے کی ڈکیتی کا مابلہ بھی انہوں نے خلاصہ کیا تھا اب تک انہیں پانچ لاکھ روپے کے انعام سے بھی نوازہ جا چکا ہے اور چیانپیون آف ڈے سے بھی وہ سممانت ہو چکے ہیں میں قریب ان اس آشپیٹل میں سال بھر سے ہوں اور سمیں سمیں پہ میرے کو آرہی صاحب دوارہ برسائیت کیا جاتا ہے سمیں سمیں پہ آرہی صاحب دوارہ میرے سے وارتہ لاکھ کی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میں نے گولا نہیں سر میرا کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں یہاں پہ قریب 300 پیسنڈوں کا علاج ہوا ہے 300 پیسنڈ سوست ہو کے گئے ہیں ان کے بیچ میں میں لگا ریوہ کے وشو ودیالت ہانا انترگت اللہ بکس کالونی کے پاس معمولی ویباد میں ورد کی لاٹھی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی بتا دے کہ ویباد میں اللہ بکس کالونی کے رہنے والے مبارک خان کو لاٹھی ڈنڈوں سے اتنا پیٹا گیا کہ ان کی موت ہو گئی مرتک کالونی کے باہر تھیلہ لگاتا تھا شراب کے نشے میں مرتک نے دو لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کی جس پر ناراض دونوں یوگوں نے ورد کی لاٹھی ڈنڈوں سے مار پیٹ شروع کر دی جس سے وہ بری طرح سے گھائے لو گیا وہیں باد میں اس کی موت ہو گئی فلال ہتیا کے اس ماملے میں پولس نے آروپی ساحل خان کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ دوسرا آروپی موقع سے فرار ہو گیا ہے جس کی تلاش فلال پولس کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ مندر پردیش کی خبروں میں فلالت نہ ہی دیج دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہیں پرائم ٹی وی کے ساتھ نمسکار